ٹھیکے داروں کے حالات دو ہزار بائیس میں ٹھیکے دار رئیس ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بعد ہے اس بار تو بڑی فصل سے کمائی ہوئی ہے الحمدللہ دو ہزار بائیس میں ٹھیکے داروں ماشاءاللہ بڑا کمائی ہے پھر آیا دو ہزار تیس جب نگران حکومت بھی تھی کچھ ٹرین اور ریٹ بہت ہائی ہوگئے دو ہزار والی مجی پنتالیس سو گندم چار ہزار پہ کپاس کا لیٹ اچھا پھر جو نینے ٹھیکے دار ان کے حالات ماشاءاللہ کمائی ہے اس بار تو ایک ریوو ڈالا بکر والی ہے میں نے ریوو ڈالا بکر والی اپنے چھوڑے کو اپنے لڑکے کو بھیجا ہے میں نے لندن اور فرانس پڑھنے کے لیے اور ایک ماشاءاللہ بنگلہ کوٹھی میں نے بی ایچ ایمائی بکر والی ہے آپ کے بھائی کے پاس صرف پانچ بلاک ٹھیکے پہ تھی میری مونجی ہوئی ایک بلاک میں سے دو ہزار من سول تقریباً دس ہزار من مونجی میں نے سیل کی بڑے پیشے کروڑ اور پہ کمائی آپ کے بھائی نے مالا مال ہو گیا پھر آیا دو ہزار چوبیس دوستو دو ہزار چوبیس دو ہزار چوبیس میں جن ٹھیکے داروں نے پچھلے ٹھیکے داروں کو متاثر ہو کر چالیس ہزار والی زمین لے لی لاکھ روپے میں یا پھر پچاس والی زمین لے لی اسی ہزار میں ان ٹھیکے داروں کے حالات اب جب گندم چارزار والی اٹھائیس ہوگی اور مجھے کبھی نظر آ رہے ہیں کیمرہ میں یہ حالات ہو چکے ہیں اور وہ بچارے اس ٹائم مٹی اور مٹی ہو چکے ہیں ان کے کچھ حالات نہیں ہیں ٹھیکے داروں کے کیونکہ دوستو آپ لوگوں کو پتا ہوگا پنجاب میں آلو جی زمین میں ہوتے تھے وہاں پہ ٹھیکے داروں نے جو زمین پچاس آر پہ ہوتے تھے سوہ سوہ لاکھ پہ لی جو بڑے زمین دار تھے نا انہوں نے بھی ٹھیکے پہ دے دی کہتے ہیں اتنے تو ہمیں ویسے کمائی نہیں ہونی پھر آلو رول گئے آلو کا تیسر روپے ریٹ ہوا اس ساتھ دوستو چوبیس کی بابتاروں وہاں پہ بھی کچھ نہیں بنا رول گئے ٹھیکے دار خوار ہو گئے انہوں نے جو بنگلے بنائے تھے سب کے بگئے سندھ میں بھی وہی حلات ہیں تو ٹھیکے دار بھائیوں کے لئے ایک میسیج ہے کہ سوچ سمجھ کے کوئی چیز لیا کرے اتنا کی پہلائیں جتنا کچھ ہو سکے نہیں تو جیسے دوہزار چوبیس میں ٹھیکے داروں کے حلات ہیں بہت ماری ہونے والی ہیں اللہ ان کے لئے بہتری کے معاملات کرے یہ تھی ٹھیکے داروں پہ ویڈیو پسند آئیے تو ٹھیکے دار بھائیوں لائک کر دیجئے گا اللہ حافظ